ایک ایٹو ایو اگزام پاسنگ ماؤس پاس ہونے کے لیے کتنا نمبر لانا ہے ضروری کتنے نمبر پہ پاس کتنے نمبر پہ فیل ہیلو گائز اس ویڈیو میں بات کریں کہ بی فارما بی ٹک کے پاسنگ ماؤس کتنا ہے یعنی جو اگزام سور ہے کتنا نمبر اس میں آپ کو لانا ضروری ہے ورنہ پھر آپ کی لگ جائے گی بیک چلی کرتے ہیں شٹارٹ کیا پوری اپڈیٹ کیونکہ ہم سے ہمارے ایک کمنٹ کیا تھا ہمارے سبسکرائبر نے ہمارے ویورس نے کرشنا کمار سنگ جی انہوں نے کہا how many marks i need in semester exams to pass تو ان کا اور جو آپ کے منوے بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو سبھی چھاتروں کا اس ویڈیو میں سمجھے کہ آپ کو جواب یا ریپلائی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ بات کرنا ریزلٹ rules and regulation کیا ہے ایک ایٹو کے اور بی فارما کے ساتھ ساتھ بی ٹک کے لیے دیکھو بی ٹک کا تو ہر کسی کو پتا ہے لیکن بی فارما کے ساتھ ساتھ ٹکاٹ ہوٹا ہی کہ آخر پاس ہونے کے لیے کتنا رول اور ریگلیشن ہے تو پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں بی ٹک ساتھ پاس ہونے کے لیے rules اور regulation کیا ہے دیکھئے میں آپ کو زیادہ ordinance میرے پاس پورا پی ڈی ایف ہے جو ایک ایٹو کا رولز ہے جو ایک ایٹو کا پاس ہونے کے لیے کرائٹیریہ ہے لیکن میں اس گاتھ ہمینے جاؤں گا ہاں اگر آپ لوگ کہوں گے تو ایک ویڈیو میں لانگوں پر آ دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو زیادہ ٹائم آپ کا اسٹیڈی پہ جائے پیرپیشن پہ جائے اپنی پڑھائی پہ جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلے بی ٹھیک کی اگر آپ نے کوئی بھی آپ کا سمسٹر ہے کوئی بھی برانچ ہے دوہزار اکیس بائیس کے ہیں جو ابھی اگزام سا آپ کے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا مال لیجئے کوئی بھی اگزام آپ دے رہے ہیں آپ کا برانچ ہے سی ایس ہے الیکٹیکل ہے سیویلٹی ہیں اس سے آپ کو لینے دینا نہیں ہے ٹھیک ہے دیپین کرتا ہے آپ کا جو کریٹ کورس ہے دیکھو کریٹ کورس کے بات کر رہا ہوں نون کریٹ کورس کی بات نہیں کر رہا ہوں نون کریٹ کورس کے میں ویڈیوز آلیڈی بڑا چکا ہوں اور نون کریٹ کورس کی حال ایک ہی یا دو ہوتے ہیں آپ کی ایک سمسٹر میں جیسے کی سی ایس ہے ایسا آپ کا فیزکس ہے کمیشٹری ہے انگلیش ہے اور اس کے علاوہ ٹیکنکل اممیلکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکل ہے یعنی کی امرجنگ ٹکنالوجی ہے اے آئی ہے اس سارے کوششن کریڈٹ والے ہیں ٹھیک ہے کریڈٹر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو تین کریڈٹ یا چار کریڈٹ یا پاس کریڈٹ ملتا ہے یعنی آپ کا جو سی جی پی ہوتا سی پی ہوتا ہے آپ کو گریڈ ملتا ہے یعنی وہ بڑھ جاتا ہے جیسے کسی کا سی جی پی فائیب ہوتا ہے سکس ہوتا ہے سی ایر ہوتا ہے فور ہوتا ہے اس طریقے سے سی جی پی ملتا ہے وقتی کریڈٹ ہ Robbie اور جو نون کریڈیٹ ہوتا ہے اس میں کوئی آپ کو سی جی پی میں کچھ بھی کریڈٹ نہیں ہوتا جوڑا نہیں جاتا اب بات کرتے ہیں کہ کتنا آپ کو لانا دیکھیں میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہوں گے دیکھیں اگر آپ کا سو نمبر کا پیپر ہے اور حالانکہ سو نمبر کہیں میں ایک سو نمبر چاہتا ہوں ہاں جو پہلی چاہتا تھے ان کا کسی کا ستر ہوتا تھا کسی کا کچھ ہوتا ہے تو بہرحال جو سو نمبر آپ کا ہوتا ہے اگزام اس میں سے آپ کو سیمپلی تیس نمبر لانا ہے میں جا گھما فیرہ کا بات نہیں کروں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سبسکرائبر کو ایسی بات یونیک اور جو ہے آپ کو بالکل ڈاؤٹ نہ ہو بالکل اسپسٹی کرال ہو بالکلیر فیکیشن ہو کہ آپ کو جو بھی ہو صحیح بات پتا ہو تو دیکھیں تیس پرسنٹ آپ کو اسٹرنل ایگزام میں لانا ہے پاس ہونے کے لئے ٹھیک ہے اور اگریگیٹ ہوتا ہے فورٹی پرسنٹ یعنی آپ کا انٹرنل اور اسٹرنل ملا کے آپ کو چالیس نمبر مارکس اگر بنتے تو پھر آپ کی بیک نہیں لگے گی اور جو آپ کا ایگزام سب ہی ہو رہا اس میں آپ کو کم سے کم تیس نمبر لانا ہوں گے لیکن اگر بائید ہوئے آپ نے تیس نہیں لائے آپ بیس لے آئے تب بھی آپ پاس جاؤ گے لیکن گریس کے ساتھ دس نمبر گریس کے ساتھ سمجھ گئی لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کے کم سے کم تھرٹی پرس مارکس ہو رہے ٹھیک ہے فورٹی رہے فورٹی فائی رہے ففٹی رہے سسٹی رہے لیکن تھرٹی سے کم نہ رہے تھرٹی سے کم اگر ہوتے ہیں تو آپ کی بیک لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک چانس ہوتا ہے گریس لینے کا لیکن تیرے گریس آپ کو تفہی ملے گا جب آپ کا سی جی پی اے فائیب ہے یا پھر آپ کا آئی جی پی اے فائیب ہے یعنی کی آپ کا چھے مہینے اور سال گھڑ کر ریشیو ملا کے کم سے کم آپ کا جو ہے فائیب ہونے چاہیے سی جی پی اے ٹھیک ہے تو سمجھ گئے ہوگے آپ کا برانچ جو ہے مگینیکل ہو سیویر ہو سیسو آئی ٹی ہو آپ کو تیس نمبر لاہنہ سو پاس ہونے کے لیے لیکن بی فارما کی بات کرو تو بی فارما کا تھوڑا آلگ ہے بی فارما والے چھتروں کو فیفٹی پرسنٹ ان کا ہونے چاہیے ٹوٹال گریگیٹ ٹھیک ہے انٹرنل اور اسٹرنل ملا کے ان کے پچاس نمبر ہونے چاہیے اور ہاں کتنے ماسک پیبر ہوتا ہے یہ بتانا ضروری ہے دیکھو بی فارما والے وقت ٹوٹی فائب کا ہوتا ہے جو سی ٹی ہوتا ہے اور سارے جو اٹنڈنس ہیں یعنی کہ انٹرنل اگزام ٹوٹی فائب کا ہوتا ہے اور اسٹرنل اگزام ٹوٹی فائب کا ہوتا ہے جو ملا کے ہینڈڈ ہوتے ہیں ہینڈڈ میں سے آپ کو کتہ لانا ہے یعنی جو آپ اگزام دے رہے ہو اس میں اور جو آپ کا انٹرنل ہوا پچاس نمبر دونوں کو ملا کے ہونے چاہیے میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں مال لیجئے آپ نے ٹونٹی فائیو میسج جو آپ کا انٹرنل تھا اس میں سے آپ نے بیس نمبر گین کر لیے ہیں تو آپ جو اقزام دے رہے ہو چاہیے آپ کا فرشٹی ہے سکنٹی ہے تھرٹی جو بھی ہو اس میں آپ کو تیس نمبر اگر آپ لاتے ہو تو آپ پاس ہو جاؤ گے یعنی تیس نمبر کم سے کم ہونا چاہیے تیس ہو جائے اکتیس باتیس ہو جائے لیکن تیس سے کم نہیں ہونا چاہیے بیفان مالک جاتا ہے یعنی آپ کو پچاس نمبر لانا ضروری ہے دونوں کو ملا کے یہ سمجھیں اورال آپ کا فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے لیکن ایک اٹیس ہاتھوں کا اورال فورٹی پرسنٹ ہونے چاہیے تھرٹی پرسنٹ اسٹرنل ہے اور اورال فورٹی پرسنٹ ہے تو آئی ہو سمجھ گئے ہوگئے اب بات کرتے ہیں نان کریڈر کورس کی دیکھو سی ایس ایس ہے آپ کا پائی تھن ہے یا پھر اور جو نان کریڈر سبجیکٹ ہو مجھے ان کا نام تو نہیں پتا تو آپ جو ہے دیکھ لینا بات کے ہوتی بات کچھ لویوں کو ملا کے فورٹ 55 نمبر ہو تلقلتے ہیں لیکن سب کچھ ملا کے آب کا 75 ہوتا ہے 75 ہوتا ہے à اب کا ہیں کہ وہ اسے کی بات کرے تو وہ ہوتا دونوں کو ملا کے اگر آپ نے 30% لے آیا ہے یعنی کہ 30 نمبر 30% نے 40% میں غلط ہو گیا دیکھو جو نان کردی سبجیکٹ ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ان میں آپ کو پاس ہونے کے لیے اس ٹنگل میں تو دوستو آج میں آپ کو بہت بڑی اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ڈیلی ہنٹ دوارہ بنائی گئی ہے اس سال ڈیلی لرن نے آئے اچیو اسکالشپ ایکزام رکھا ہے جس میں پارٹسپیٹ کر کے آپ لیپٹاپ موبائل فون سمارٹ وانچز بھی جی سکتے ہیں تو ڈسکریپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کر کے جلدی سے اسکالشپ میں ریجسٹر کیجئے اور پاچھے پیچاس کروڑ تک کی اسکالشپ جیتنے کا موقع دوستو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پچھلی بار کسی نے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوڑے شہروں اور گرامیڈ بھاگوں تک کوالٹی ایڈیوکیشن پہنچانے کا نیرہ لیا ہے اور یہاں انگلیش کے ساتھ ساتھ ہندی مادی میں بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیلی لیر نے جلد ہی اپنا اپلیکیشن بھی لانے والا ہے جہاں آپ کو لائپ کلاسز شٹیڈی نوٹس اور سیریز اور کوئیز ملیں گی تو آپ ویٹ کس کا کر رہے ہیں جائیے لنک ڈسکریپشن میں ہے اور جلدی سے یہ نام جیتی ہے اسٹرنل اور انٹرنل ملا کے آپ کا جیسے مالی جی پچھتر میں سے یعنی کہ اگر آپ کا مالی جیت پچاس نمبر آپ کا جو پیپر ہوا ہے اس میں آپ کو کم سے کم پندرہ نمبر لانا ہوگا اور دونوں کو ملا کے آپ کو جو انٹرنل ہے اس میں پندرہ نمبر لانا ہوگا تو آپ کا تیس بن جائے گا تو آپ کو پاس ہونے کے تیس نمبر ہونا کم پرسیلی ہے تو آج آپ سمجھ گئے ہوگے اور ہاں یہاں تک ایمپارٹن کیوشن کی بات ہے میں بہت زیادہ سمجھ لگتا ہے میں بہت کبھی ویڈیو رہا پا رہا ہوں لیکن امرجنگ ٹکنالوجی کی ابھی ویڈیو میں اگر ٹائم ملا تو ضرور اپلوڈ کروں گا امرجنگ ٹکنالوجی کی تو آپ لوگ چاہتے ہیں تو دیکھیں ویڈ کر سکتے ہو تھوڑا اور جو آپ کے جو اگزام ہے بتانا میں اس میں کوشش کروں گا کم سے کم 5 to 10 موشن امپارٹن کوششن آپ کو بتا دوں تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اگزام کم ہے سبجیکٹ برانچ کیا سب ڈیٹیل سے نکھ کیونکہ ڈیٹیل آپ لوگ لکھتے ہیں اس لئے میں اس کا ڈیپلائی بھی دینا ضرور نہیں سمچتا آپ ڈیٹیل لکھئے سب کچھ میں آپ کو ضرور ریپلائی دوں گا آئے ہو پیڈیو اچھا مات اچھے لگتے ہیں تو لائک ٹام سبسکر سے ضرور کریں دوستوں کو مشیئر کریں تاکہ ان کو بھی مائے